سورة الشورہ کی آیت نمبر ایک سو پانچ سورة الشورہ کا چھٹا رکم اور انیس میں بارے کا دسوہ رکم اللہ رب العالمین نے اشارت فرمایا قذبت قوم نوحن المرسلین نوح کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا یعنی نوح علیہ السلام کی تقزیب تمام نبیوں کی تقزیب ہے تمام رسولوں کی تقزیب ہے نوح علیہ السلام کو جھٹلانا سارے نبیوں رسولوں کو جھٹلانا ہے کیونکہ دین تمام رسولوں کا نبیوں کا ایک ہے اور ہر ایک نبی لوگوں کو تمام انبیاء پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں لہذا کسی ایک نبی کی توہین بیعت بھی سارے نبیوں کو جھٹلانا ہے اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوْهُمْ نُوحٌ عَلَا تَتَّقُونَ جبکہ ان سے ان کے ہم قوم نوح نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں کیا تم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے کہ کفر کو اور گناہوں کو ترک کرو چھوڑ دو اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ اَمِينٌ بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا بھیجا ہوا امین ہوں امانتدار ہوں اس کی وحی اور رسالت کی تبلیغ پر امانتدار ہوں جو وحی آتی ہے جو حکم آتا ہے میں تمہیں پہنچاتا ہوں حضرت نوح علیہ السلام کی امانت آپ کی قوم کو مسلم تھی قوم اس پر متفق تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام امین ہے جیسا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت پر عرب کو اتفاق تھا کفار بھی آپ کو امین و صادق کہتے تھے فتقوا اللہ وآتیعون تو اللہ سے ڈرو میرا حکم مانو جو میں توحید اور ایمان اور اللہ کی فرما برداری کے مطالق حکم دیتا ہوں میرا وہ حکم مانو وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرٍ اور میں اس پر تم سے کچھ عجرت نہیں مانگتا اِنْ عَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَعَلَمِينَ میرا عجر تو اسی پر ہے جو سارے جہاں کا رب ہے فتقوا اللہ وآتیعون تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو قالو کافر بولے اَنُؤْمِنُوا لَكَ کیا ہم تم پر ایمان لے آئیں وَاتَّبَعَكَ الْأَرْزَلُونَ اور تمہارے ساتھ کمینے ہوئے ہیں تمہاری پیروی کرنے والے ارزل ہیں کمینے ہیں نعوذ باللہ منزالک یہ بات انہوں نے غرور و تکبر کے ساتھ کہی اور کمینوں سے مراد غریب لوگ تھے غرباء غریبوں کے پاس بیٹھنا انہیں گوارا نہ تھا اس میں وہ اپنی کسر شان سمجھتے تھے اپنی توہین سمجھتے تھے اس لئے ایمان جیسی نعمت سے محروم رہے انہوں نے سوچا ہم ایمان لائیں گے تو یہاں غریب امیر کا کوئی فرق نہیں ہے تو ہمیں غریبوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا یہ غریباء کو اور معمولی پیشے والوں کو جو معمولی کاروبار کرتے تھے معمولی کام کاج کرتے تھے ان کو انہوں نے کمینہ کہا ان مومنین کو جو غرباء ہیں اور معمولی پیشے والے ہیں ان کو رزیل اور کمینہ کہنا یہ کافروں کا متکبرانہ فعل تھا یہ ان کا غرور و تکبر تھا ونہ در حقیقت سنت اور پیشے کی وجہ سے کوئی آدمی زلیل نہیں ہوتا اور نہ کوئی کاروبار نہ کوئی پیشہ اور نہ ہی دولت کی کمی انسان کو زلیل کرتی ہے نہ ہی اسے کمینہ بناتی ہے اصل شخص وہ کمینہ ہے وہ زلیل ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے جو رسول اللہ کا غستاخ ہے جو دین کا دشمن ہے غنہ اصل میں دینی غنہ ہے مالداری اصل یہ جس کے پاس دین ہے علم کی دولت ہے اور نصب اصل تقوی کا نصب ہے یہ بات یاد رکھیں کہ مومن کو رزیل کہنا کمینہ کہنا یہ جائز نہیں ہے چاہے مومن کتنا ہی محتاج ہو نادار ہو غریب ہو یا چاہے اس کا نصب کچھ بھی ہو وہ کسی نصب کا بھی ہو مومن کو رزیل کمینہ یا اس طرح کے الفاظ کہنا یہ ناجائز ہیں قولا فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے مجھے کیا خبر ان کے کام کیا ہیں وہ کیا پیشے کرتے ہیں مجھے کیا خبر سے مطلب مجھے اس سے کیا تعلق مجھے اس سے کیا مطلب میں انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہوں ان حسابہم اللہ علیہ ربی ان کا حساب تو میرے رب ہی پر ہے وہی انہیں جزا دے گا لو تشعرون اگر تمہیں شعور ہو حس ہو اگر تمہیں سمجھو تو نہ تم انہیں عیب لگاؤ نہ پیشوں کی وجہ سے ان سے آر کرو ان کے ساتھ بیٹھنے میں تم شرم کرو پھر قوم نے کہا کہ آپ کمینوں کو یعنی غریب مسلمانوں کو اپنی مجلس سے نکال دیجئے تاکہ ہم آپ کے پاس آئیں اور آپ کی بات مانیں اس کے جواب میں آپ نے فرمایا وَمَا أَنَا بِطَعْرِدِ الْمُؤْمِنِينَ اور میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں یہ میری شان نہیں کہ میں تمہاری ایسی خواہشوں کو پورا کروں اور تمہارے ایمان کے لالج میں مسلمانوں کو اپنے پاس سے نکال دوں اب دیکھیں یہاں پر واضح معلوم ہوا کسی کو ایمان کی طرف لانے کے لیے ناجائز کام نہیں کیا جا سکتا تو آپ نے فرمایا میں ان مسلمانوں کا دل نہیں دکھاؤں گا تم ایمان لائے تمہارا بھلا ہے نہیں لاؤ گے اپنا نقصان کرو گے اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ میں تو نہیں مگر صاف ڈر سنانے والا برہانِ صحیح کے ساتھ جس سے حق اور باطل میں امتیاز ہو جائے تو جو ایمان لائے وہی میرا مقرب ہے اور جو ایمان نہ لائے وہی دور ہے قَالُوا وَبُلَے لَا اِلَّمْ تَنْتَهِيَا نُوحُ اے نُوح اگر تم باز نہ آئے ایمان کی دعوت دینے سے اور ہمیں ڈرانے سے باز نہ آئے لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ تو ضرور سنگسار کیے جاؤ گے ہم تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے شہید کر دیں گے قَالَ نُوح نے عرض کی ربی اے میرے رب اِنَّ قَوْمِي كَذَّبُون میری قوم نے مجھے جھٹلایا تیری وحی میں جھٹلایا تیری رسالت میں جھٹلایا قوم مجھے تیرا رسول نہیں مانتے میں انہیں کہتا ہوں مجھے وحی آتی ہے وہ اس بات میں مجھے چھٹلاتے ہیں مراد آپ کی یہ تھی کہ میں جو ان کے حق میں بددعا کرتا ہوں اس کا سبب یہ نہیں کہ انہوں نے مجھے سنگسار کرنے کی دھمکی دی پتھروں سے ہلاک کرنے کی دھمکی دی یہ وجہ نہیں ہے نہ یہ کہ انہوں نے میرے متبعین کو رزیل اور کمی نہ کہا انہوں نے میری پیروی کرنے والوں کی توہین کی یہ وجہ بھی نہیں بلکہ میری دعا کا سبب یہ ہے کہ مالک انہوں نے تیرے کلام کو جھٹلایا اور تیری رسالت کے قبول کرنے سے انکار کیا فَفْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحَا تو مجھ میں اور ان میں پورا فیصلہ کر دے وَنَجْنِي وَمَمَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور مجھے اور میرے ساتھ والے مسلمانوں کو نجات دے یعنی مالک جب ان پر عذاب آئے تو مجھے بھی عذاب سے بچا اور جو میرے ساتھ مومنین ہیں انہیں بھی عذاب سے محفوظ فرما فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَمَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ تو ہم نے بچا لیا نوح کو اور نوح کے ساتھ والوں کو بھری کشتی میں وہ کشتی جو آدمیوں سے پرندوں اور جانوروں سے بھری ہوئی تھی ایک روایت کے مطابق اس میں آدمیوں کی تعداد 78 تھی 78 اس میں آدھے مر تھے آدھی عورتیں تھیں اور ہر جانور ہر پرندے کا ایک جوڑا موجود تھا ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ پھر اس کے بعد ہم نے باقیوں کو ڈبو دیا یعنی نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو نجات دینے کے بعد باقی جتنے بھی تھے یعنی جتنے کافر تھے سب غرق ہو گئے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَا بے شک اس میں ضرور نشانی ہے وَمَا كَانَ أَكْثَرُمْ مُؤْمِنِينَ اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ اور بے شک تمہارا رب ہی عزت والا مہربان ہے سورة الشعراء کا چھٹا رکو مکمل ہوا اللہ تعالیٰ اس رکو کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے موسیقی